سانیہ نو مئی میں ملوث تراثی شرپسند افراد کی نادرہ سے شناف نادرہ ڈیٹا بیس سے تراثی شرپسند افراد کی شنافت کا عمل مکمل پنجاب حکومت نے شنافت ہونے والے افراد بارے تمام تفصیلات حاصل کرنی ادھر نگران وزیراعلا محسین اکپی کی دیرے صدارت جلاس میں شرپسندوں کے خلاف آرگی ایکت کے تحت کاروائی کی منظوری جی ایٹی بنانے کی بھی اسطوری منظوری دی گئی ملوث تفصیلات کے گرفتاری جلدہ 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 کینے بنانے کا ہوگا زل شاہ قتل اور جلاو گھیراو کا معاملہ تحریک انصاف کے شہر رہنماؤں کی اگوری زمانت خارج فواد چودری، حماد عظر، فروخ خبیب، عمر عجوب، ایجاز چودری اور نیا محمود رشید شامل تمام رہنماؤں عدالت میں پیش نہیں ہوئے عمران خان کے خلاف نو بھائی کے بعد درج مقدمات اور گرفتاری سے روکنے پر سواد عدالت میں فیصلہ محفوظ کرنے لیا کچھ دیر میں سنایا جائے گا جسد سفدر سلیم شاہد میں استفسار کیا کدھر ہے عمران خان وکیل بولے سر یہ حفاظتی زمانت نہیں ہے اس لیے نہیں آئے یاسمین راچر کی ایک بار پھر طبیعت خراب رات گئے کورٹ لگ پر جیل سے سرویسز ہسپتال منتقل وی آئی پی وارڈ میں زیرے علاج راکٹرز کی جانت سے ایک بار پھر سٹی سکین سمیت مخلق ٹیسٹ تجلیز تجلیف کی مزید تشخیص ٹیسٹوں کی ریپورٹس آنے کے بعد کی جائے گی معاشر وہران میں بھی عوانت کے لیے اچھی خبر پیٹرول 12 روپے سستہ 270 کا لیٹر ہو گیا ہائی سپیڈ ڈیزل 30 روپے کمی کے بعد 250 روپے پر آ گیا لائی ڈیزل 12 روپے گر گیا نئی قیمت 152 روپے 68 پیسے ہو گئی مٹی کا تیل 12 روپے کمی سے 164 روپے 7 پیسے لیٹر فرو لہور کی عبادی ایک کروڑ 31 لاکھ ہو گئی پانچ برسوں میں 20 لاکھ ہفتات کا اضافہ تمام ازلام مردم شماری مکمل ڈیڈ لائن ختم مسنگ گھرانے شمار 2017 کی مردم شماری کے مطابق لہور کی عبادی ایک کروڑ 11 لاکھ ہفتی فہرس ادارہ شماریات زاری کرے گا سیاسی تناؤں کاروباری سرگرمیوں پر سردنداز ہونے لگا لاہور چیمپنر فیڈریشن چیمبر کی اہم یونٹس ملتوی لائنر ہاؤز میں لاہور فیڈریشن چیمبر کی ایکسپورٹس اے وار تقریب بھی ملتوی تقاریب میں سفیروں وزیراعظم صدر اور اہم حکومتی شخصیات نے شریک ہونا گا ہائی کورٹ نے فروخ حبیب کا نام ای سی ال سے نکالنے کا حکم دے گیا ای سی ال سے نام نکلوانے کی درخواست منظور جسٹس انوار الحق پندو نے حکم جاری کیا سابق وردر عمر صرفتہ چیمہ کی بادشابی سے مطالب درخواست نے بنا دی گئی سوادری وجاہت افین موسیٰ الہی اور شاہ نواز کا ہائی کورٹ سے رجوع نام علوم ای فائی آرز کا ریکار پراہم کرنے اور ممکنہ گرفتاری سے روکنے کا حکم دینے کی استعداء ممکنہ گرفتاری سے روکنے کا حکم دینے کی استعداء مسترد جسٹس علی زیاب باجوہ نے درخواست نمٹا دی پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن فیز تھری میں نئے تحقیقات کا معاملہ راہ پرار افیار کرنے کے لیے سوسائیٹی ڈیویلپر کی نئی فروڈ کہانی ممبران کو سیول سیٹی ہاؤزنگ کے نام پر ایڈریسمنٹ کا دھوکہ دینے کی کوشش ناکام سوسائیٹی میں پلوٹس کی ایڈریسمنٹ گیر قانونی قرار سو کاؤز نوٹس جاری سوسائیٹی ممبران کی درخواست پر سوسائیٹی ڈیویلپر سے مکمل ریکارڈ طلب جائیدادوں کا ڈیٹا محفوظ و منتقلی آسان بنانے کے لیے ہم اقدام پنجاب کے 90 فیصد ازلا میں ایڈریسٹریشن کے تحت کام کا خاص شہر ریجسٹری کی کوپی گھر بیٹھے آلنائن حاصل کر سکیں گے لیجی پنجاب لینڈ ریکارڈ کے مطابق ایڈریسٹریشن کے خیام سے ریوینٹ کارٹ میں رضو بدل نہیں ہو سکے گی مونیٹرنگ سیل بھی کار طلاق کا نوٹس دینے کے تین روز بعد شوہر وفات پا جائے تو طلاق شمار ہوگی یا نہیں مستشاہ کی ہمیرہ نے دعویٰ دائے کر دیا سیول جد جہاں زید کی عدالت میں کانونی نکتے پر بحث خاتون کے سسر کو نوٹس جاری گھر میں سیلنگ کا کام ٹھیک نہ کرنے کا معاملہ کوہنور پال سیلنگ ورکس کے مالک کے خلاف دعویٰ دائے ساریف عدالت نے سیلنگ ورکس کے مالک کو 26 مئی کو تنبی نوٹس جاری کر دیا لہور کے سرکاری سکولوں میں ابھی بھی اڑھائی لاکھ سے زائد کتابوں کی شارٹ ایج کا سامنا عدویات سے بقایہ جات کے دائے کی محکمہ سپیشلائزٹہ ہیلڈ نے آٹھ ہرب نوے کروڑ کے فنڈز مانگ لیے عدویات کی تمام بقایہ جات کے دائے کی کا فیصلہ محکمہ پولس کی پانچ ہزار کانسٹیبل کی اسامیاں ختم کرنے کی درخواست تھانے داروں کی چھتی سو نئی اسامیاں تخلیق کرنے کی درخواست محکمہ خزانہ نے سمری وزیراعلا کو انسال کر دی پولس فورس کے مختلف جونرز کے لیے نئے یونیفارم اور جوتوں کی خریداری 31 کروڑ 89 لاکھ جاری آئی جی اسمان انور کے مطابق نئے یونیفارم اور جوتے فورس کو جل فراہم کر دیے جائیں گے محکمہ سن جی ای ڈی نے آٹھ نئی گاریاں وزیراعلا سیکرٹیریت کو فراہم کر دی آج سے بغیر ہیلمٹ ون وے کی خلاف ونزی اور رونگ پارکنگ پر سخت کاروائی کا حکم سی ٹیو کے مطابق کوئی بھی شہری بغیر ہیلمٹ ووٹر سیکل سلاتے نظر نہ آئے رونگ پارکنگ پر سیکرٹین انٹرارج کے ساتھ ساتھ سرکل آفیسر بھی ذمہ دار ہوگا ریلوے حکام کی نا اہلی یا پھر ادم دلچسٹی ٹرینوں کا شیڈیول بدستور متاثر حکامیں بالا کی نا اہلی ایپرل میں ٹرین آپریشن کے ایک ہزار چاسٹ گھنٹے زائع ہو گئے ریلوے چیک انٹرنز اور پوچس کی خرابی سے ٹرین آپریشن متاثر رہا ریلوے سسٹم میں چلنے والی سات سو اسی ٹرینوں میں سے دو سو نواسی تاخیر کا شکار صحبائی وزیر سہنت احسن تنویر کی زیر سدارت اجلاس محصولات میں اضافے کے لیے موتاد تجابائیس بھی منظوری مخلی سرویسز پر سیلز ٹیکس، پروپری ٹیکس کی شرح بڑھانے اور گارڈیو کی ٹرانسفر پیس کی شرح میں تبدیلی کی تجویز بھی منظور آبیانہ وصولی کے نظام کو بہتر اور بہتر بنانے کا فیصلہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا سینٹرل پولیس آفیس کی جامعہ مسجد اور ویلفیر کینٹین کا اچانک دورہ آئی جی پنجاب کا سی سی پیو کی جامعہ مسجد ویلفیر کینٹین کا دورہ آئی جی کی ہیڈار پر جامعہ مسجد میں نمازیوں کے لیے نئے کالیم بچھا دیئے گئے سی ایو ایڈوکیشن کانفرنس بائیس مائکو لاہور میں طلب اساتحظہ کی ترقیوں مفت کتابوں کی تقسیم پر بات ہوگی نون سیزری بجٹ اساتحظہ کے آن لین کوائیف کی درستگی کا معاملہ سیرے بحث آئے گا داخلہ موہم پینشن اور گریجوٹی کے ادائیگی بھی ایجنڈے میں شامل ہوگی پاک پوش کے ساتھ اظہار ایجرہ کی ادبر چوک میں پاکستان محافظ پارٹی کی جوانت سے ریلی کا احتمام ریلی کی قیادت صدر ڈاکٹر سلیم جاؤ نے کی چائنہ چوک میں نصف تاریخی جہاز بچوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تاریخی جہاز کے انتگرد بچوں کا جمع غفیر بچے رات کے تک جہاز کے ساتھ کھیلنے میں مشغول رہے اور شہر میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران بارش کا کوئی امکار نہیں شہر کا درجہ حرارت سینٹیز ڈگری سینٹی گری فیضائی آلوگی کے اعتبار سے لہور پہلے نمبر پر